سورة نیسا آیت نمبر ففٹی سکس بے شک جن لوگوں نے ہمارے آیات کا انکار کی ہم انہیں ان قریب ایک سخت آگ میں چوکیں گے جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالوں میں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں بے شک اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے ان اللہ زینہ کافر و بیعیاتینا یہاں بتایا گا کہ یہ سزا اہل کتاب کے گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ سب کفار کو ملے گی بدلنا ہم جلودن غیرہ حسے اہل جہنم کے عذاب کی سختی بیان کرنا مقصود ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اتنی تیز آگ میں ان کے چہرے ایک ایک لمحے میں کتنی کتنی بار جل کر دوبارہ تبدیل ہوں گے استغفراللہ البتہ یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جہنمیوں کا جسم بہت بڑھا دیا جائے گا حدیث میں آتا ہے کافر کے کان کی کومپل اور کندے کے درمیان ستر سال کا فاصلہ ہوگا اور اسی طرح فرمایا کافر کی داڑ عود پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی جل کی مٹائی تین دن کے فاصلے کے برابر ہوگی تو کہا گیا اس طرح انہیں دائمی عذاب ہوتا رہے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھیں کھالوں کی تبدیلی اس لیے کی جائے گی کہ ان کی تکلیف میں کمی کی جائے مگر اضافہ ہی ہوتا رہے کیونکہ جلی ہوئی کھال کو جلانے سے تکلیف نسبت کم ہوتی ہے اس لیے بار بار ان کی جو کھالیں ہیں وہ بدلی جائیں گی اور بدلنے کے بعد ان کو اس کا عذاب پھر جو ہے بار بار اس پہ دیا جائے گا اللہ کی آیتوں کے نام ماننے اور رسولوں کی لوگوں کو پریشان کرنے والوں کی سزا اور ان کی انجام کا ذکر ہوا انہیں اس آگ میں تکیل دیا جائے گا جو انہیں چاروں طلب سے گیر لے گی اور ان کے روم روم کو سلگا دے گی اور یہ ہی نہیں بلکہ یہ عذاب دائمی ایسا ہوگا کہ ایک چمڑا جل گیا تو دوسرا بدل دیا جائے گا جو سفید کاغذ کی مثل ہوگا ایک ایک کافر کی سو سو کھال لیوں گی اور ہر ہر کھال پر کس قسم کے علیدہ علیدہ عذاب ہوں گے ایک ایک دن میں ستر ہزار مرتبہ کھال الٹ پلٹ ہوگی یعنی کہہ دیا جائے گا جلد لوٹ آئے اور وہ پھر لوٹ آئے گی حضرت عمر کے سامنے جب اس آیت کی تلاوت ہوئی تو آپ پڑھنے والے سے دوبارہ سنانے کی فرمایش کرتے ہیں اور وہ دوبارہ پڑھتا تو حضرت معاص بن جبر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ کو اس کی تفسیر سناوں ایک ایک کھڑی میں سو چو بار بدلی جائے گی اس پر حضرت عمر نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے دوسری روایت میں کہ اس وقت آپ نے کہا کہ مجھے اس آیت کی تفسیر یاد ہے میں نے اسے اسلام لانے سے پہلے پڑھا تھا آپ نے فرمایا اچھا بیان کرو اگر وہی ہوئی تو جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو ہم اسے قبول کریں گے ورنہ ہم اسے قابلے قبول نہیں مانیں گے تو آپ نے فرمایا ایک گھڑی میں ایک سو بیس مرتبہ اس پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اعزاد رابیہ بن انس فرماتے ہیں پہلے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کھالے چالیس یا چھیتر ہاتھ ہوگی اور ان کے پیٹ اتنے بڑے ہوں گے کہ ان پر پہاڑ رکھ دیا جائے تو سم آ جائے جب ان کھالوں کو آگ کھا لے گی تو اور کھالے آ جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احمد کی روایہ مصنع احمد میں ہے کہ جہنمی جہنم میں اس قدر بڑے بنا دیا جائیں گے لیکن ان کے کان کی لوگ کی نوک سے کندہ سات سو سال کی را پہ ہوگا اور ان کی کھال کی مٹائی ستر ذرا ہوگی اور کچھلی مثل عود پہاڑ کی ہوگی یہ بھی کہا گیا کہ مراد کھال سے لباس ہے لیکن یہ زحیف ہے اور یہ ظاہر لفظ کے خلاف ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے جب ہم یہ نذابوں کو پڑھتے ہیں تو روح کاب جاتی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے بس ساتھ ہی ہم اپنے دنیاوی کاموں میں جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کوئی حدیثیں بھی سنی تھی اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عذابوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمیں جہنم اور جہنم ملے جانے والے عمال سے اور اللہ تعالی جہنم کے عذابوں سے ہمیں دور رکھے اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے حضرت نومان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جہنمیوں میں سب سے ہلکے عذاب اللہ وہ شخص ہوگا جس کی چپلے اور ان چپلوں کے تسمیں آگ کے ہوں گے ان کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا وہ جوش مارے گا جس طرح چولے پہ ہنڈیا کھولتی ہے اور اس میں جوش آتا ہے اور وہ اپنے ہی کو سب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا سمجھے گا جبکہ وہ جہنمیوں میں سے ہلکے عذاب آلا ہوگا اور حدیث میں آئے کہ اس دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے سب تروے حصوں میں سے ایک حصہ ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے آمین